اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ الیکٹرک تو آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آئیں شروع کرتے ہیں دوستو آج آپ کے سامنے ایک تشبہ کمپنی کی ڈبل ڈور ریفریجریٹر ہے اور جس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اوپر کے جو سائیڈ ہے اس میں کولنگ ہو رہی ہے اور نیچیول سائیڈ میں بلکل کولنگ نہیں ہو رہی ہے وہ چیزوں کو خراب کر رہی ہے اور اس پرابلم کو کیسے سالف کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ سامنے اپلی اپلیو کو نکالنے کے لیے دیکھئے ادھر دو لاغ ملیں گے آپ کو اور اس کو کسی آسانی طریقے سے نکال سکتے ہیں اور نکالتے وقت کوئی بھی نوکدار چیز چاکو بغیرہ کا استعمال مت کیجئے گیا کیونکہ اس کے پیچھے گیس کے پائپ ہوتے ہیں اور ان میں لیکیج کا چانسز ہو سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہم نے جیسے ہم نے پلیٹ کو ریموو کیا تو ہمیں دیکھنے بہت آئس میں لیے اس جگہ پہ تو اس آئس کا ادھر جمع ہونے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک تو جس کا تھرمو سٹیٹ ہے وہ پروپر کام نہیں کر رہا آٹومیٹک اور نمبر ٹو اس کا جو آور فلو پائپ ہے وارٹر پائپ وہ بلوکیج ہو چکا ہے جیسے کہ آئس کو میٹل کرنے کے لیے ہم نے ہوت وارٹر آئس کے اوپر گرائیا اور دیکھتے ہیں دیکھا ہے کہ آور فلو پائپ اس میں وارٹر آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو دیکھیں دوستو جیسے کہ ہم نے ابھی پانی گرائیا اور دیکھا ہے کہ آور فلو جو وارٹر پائپ اس وہ بلکل بلوک ہے اور وارٹر بلکل نہیں آرہا تو ابھی جیسے ہم نے اس پلیٹ کو بھی رموک کیا تو ہمیں دیکھنے کو بہت آئس ملی ہے اور یہ آئس سے اس پائپ جو آور فلو پائپ ہے اس بلوکیج کی وجہ سے ادھر آئس بہت زیادہ جمع ہو چکی ہے اور اس آئس کی وجہ سے جو فائن لگا وہ وہ پروپر کام نہیں کر سکا جس کی وجہ سے نیچے والے جو سائڈ ہے وہاں تک پروپر کولنگ نہیں پہنچ سکی تو سب سے پہلے ہم اس کو اس آئس کو رموک کریں گے میٹل کرنے کے لیے ہم پانی کو کریں دیکھیں دوستو ابھی آپ کے سامنے ہم نے اس آئس کو اچھی طریقے میٹل کر کے واش کر لیا ہے کڈنسر کو اچھی طریقے سے اور دیکھیں ابھی ہم پھر اچھے وارٹر ڈال کے چیک کریں گے پانی ڈال کے کہ ابھی جو آور فلو وارٹر پائپ ہے وہ کلیر ہو چکا ہے یا ابھی بلوک ہے تو دیکھیں دوستو ابھی اوکے ہو چکا ہے بالکل دیکھیں جیسے ہم ادھر سے پانی ڈالتے ہیں تو یہاں پہ فل وارٹر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ وارٹر فلو جو آور پائپ ہے وہ اوکے ہو چکا ہے پائپ بلوکج ہونے کے وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اس پانی کو ریموک نہیں کرتے تو وہ پانی پائپ کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور بعد میں وہ تمپریچر ہائی ہونے کے وجہ سے پائپ کے اندر آئس بن جاتی ہے اور جو بعد میں بہت زیادہ پرابلم کریئٹ کرتی ہے تو جو ہم نے پلیئر سے نکالی کہ ابھی ہم ان کو اچھی طریقے سے سیٹ کریں گے اور ان کی فٹنگ کریں گا اور بعد میں اس کے اچلا کے ریفریجنیٹر کو باش کرنے کے بعد تمپریچر ہنویٹر کو فائپ پہ سیٹ کریں اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھرمو سٹیٹ کے ذریعے تقریباً ہیٹ آور کے بعد ریفریجنیٹر کے جو کمپریسر ہوتا ہے اس کو ریسٹ ملتی ہے ٹونٹی منٹس کے لئے اور جو اس کے اندر ایک ہیٹر لگا ہوتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے ٹونٹی منٹس کے لئے کیونکہ جو بھی اس کے اندر آئس جمع ہو جاتی ہے اس کو میلٹ کرنے کے لئے وہ ٹونٹی منٹ کے لئے ہیٹر کو آن ربتا ہے تھرمو سٹیٹ جس کے ذریعے وہ تمام آئس میلٹ ہو کے پانی کے ذریعے آور فلو پوالے پائپ سے باہر نکل جاتی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کی تھی تو ابھی دو گھنٹے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہم چکی ہے اے دوستو ماشاءاللہ سے کتنی اچھی کولنگ کر رہی ہے دیکھئے ہم اچھے سی کولنگ ہو رہی ہے اور فل آئس بن چکی ہے تو دوستو آپ نیچے والے سیڈ میں دیکھتے ہیں کتنی کولنگ ہو رہی ہے ہم نے ٹمپریچر میٹر لگا کر رکھا تھا اوپر بھی بہت آئس آئی ہوئی ہے دیکھئے ہم دو گھنٹے کے اندر ہمارا آئس بنی ہے آئی ہوپ دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے کیونکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے